موسیقی آج ہم لوگ شان کا حلین مکس یوز کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ پیکٹ ہے اور اس کے اندر سب کچھ انکلوڈڈ ہے مسالہ، ڈال وغیرہ ہم لوگ کو صرف گوشت، تیل، انین اور جو جو چیز ہم لوگ کو گارنش کے لئے چاہیے صرف وہ چاہیے ہم لوگ کو پورے انسٹریکشنز اس کے پیچھے لکھے میں میں اگزارٹی وہ ہی فالو کروں گا جس کے اوپر لکھاو ہے اور دیکھتے ہیں یہ کیسا بنتا ہے اچھا ڈبے کے اندر جو ہے وہ دو مسالے انکلوڈڈ ہیں جو پہلا والا مسالہ ہے وہ لکھاو ہے حلیم مسالہ یعنی کہ یہ وہ مسالہ ہے جو ہم لوگ گوشت کے ساتھ ڈالیں گے اور دوسرا مسالہ جو ہے یعنی کہ دوسرا پیکٹ جو ہے اس کے اوپر لکھاو ہے حلیم ڈال لینٹل وغیرہ کا یعنی کہ یہ وہ مکسچر ہے جو ڈال وغیرہ کا ہے تو اس کو ہم لوگ پانی میں بھگو کے اس کو ایڈ کریں گے انسٹریکشنز فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیز ہیں کیا کیا سٹیپس ہیں ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں اچھا اگر یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بھی تو پلیز سبسکرائب کر لیں اس سے جو ہے وہ نئی نئی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اچھا پہلا سٹیپ یہ ہی ہے کہ ہم لوگ کو ایک کپ گھی یا آئل لینا ہے میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے اس کو گرم کرنا ہے اور اس کے اندر اپنا گوش ڈال کے اس کو اچھی طرح تھوڑا سا فرائے کرنا ہے گوشت آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جتنا پیچھے لکھاو ہے میں نے اگزاکٹلی اتنا ہی لیا ہے تھوڑا سا میں نے ایک پیس زیادہ لیا ہے میں ویسٹیج نہیں چاہتا میرے پہ اتنا آویلیبل تھا تو گھی جو ہے وہ ہم لوگ نے گرم کر لیا ہے اس کے اندر میں اپنا گوشت آئیٹ کروں گا اچھا ایک دو منٹ کے بعد جو ہے تھوڑا سا گرم ہو جائے پارٹ تو میں یہ والا مسالہ ہی اس کو رہا ہوں جو کہ حلیم مسالہ ہے یہ پورا پیکٹ کھول کے میں اس کو پر ڈال دوں گا اور اچھی طرح اس کو ہم لوگ گوشت کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے اچھا جب یہ پانچ منٹ تک سٹیر فرائے اس کو کر لیں تو پیچھے پیکٹ کے اوپر لکھا ہے کہ ہم لوگ کو پندرہ کا پانی جو ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو چڑھا دنا ہے پریشر گوکر میں کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا مجھے پرسنلی پریشر گوکر اتنا پسند نہیں ہے میں اس کے اندر ڈال دے پندرہ پانی ڈال رہا ہوں اور اس کو گلنے کے لئے رکھ دوں گا اوپر سے ڈھککن لگا کے موسیقی میرے ساپ سے یہ چالیس منٹ تک ہم نے اس کو بوائل پر رکھا ہوا تھا یہ اچھی طرح گلی ہے اب لکھا ہے کہ اس کو ہیٹ سے ہٹا دیں میٹ کو الگ کر دیں اس طرح میں اس کو چھان رہا ہوں اور بونز کو بھی الگ کر دیں میں نے بونز یوز نہیں کیا اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ بونز یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں ڈیڑھ کپ پانی کے اندر یہ دوسرا والا پیکٹ یوز کر رہا ہوں جس کے اوپر لکھا تھا دال لینٹل بغیرہ بغیرہ اس کو میں اچھی طرح اس کے اندر ڈال کے اس کو ڈیزولف کر لوں گا تاکہ میں اپنے اس کو حلیم میں یوز کر سکوں موسیقی نیکسٹ انسٹرکشن فالو کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ میٹ جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس کو شیڈ کرنے میں آسانی ہو تو ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح شیڈ کر لیں شیڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا ہاتھ سے کروں گا اس کے بعد حلیم میں شیڈر چلاؤں گا تو یہ بلکل فائن ہو جائے گا میں زیادہ فائن نہیں پسند ہے میں تھوڑا سا گوشت موہ میں آئے تو اچھا لگتا ہے تو میں اس کو زیادہ نہیں چلاؤں گا اس کو اس طرح کر کے وہ جو پانی ہم نے جس کے اندر گوشت بوائل ہو رہا تھا اسی کے اندر ہم لوگوں نے واپس اس کو رکھ دیا ہے اس کو اچھی طرح ملائیں گے تھوڑا سا اس کو ہلانے کے بعد ہم لوگ نے وہ والا مکشر جو کہ دال والا تھا جس کے اندر میں نے دال والا پیکٹ ڈالا تھا پانی میں اب اس کو اس کے اندر ایڈ کروں گا تو تھوڑا سا ٹھک ہو جائے گا اور یہ دونوں چیزیں مل کے حلیم کو بنائیں گی اب اس کے اندر میں اپنا ہینڈ بلینڈر یوز کروں گا تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور جو جو موٹا موٹا ریشہ تھا وہ بھی تھوڑا پتل ہو جائے لیکن میں بہت زیادہ نہیں چلاؤں گا تاکہ بلکل ہی فائن نہ ہو جائے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حلیم کھا رہے ہیں یا دال کھا رہے ہیں مرضی کی کنسسٹنسی رکھ سکتے ہیں میرے حساب سے اتنی کنسسٹنسی اچھی ہے جو میرے گھر میں سب کو پسند ہے تو میں اس کو اتنا رہنے دوں گا ایک اور میں نے توا لیا اس کے اندر میں نے تین چمچ گھی کے ڈالے یہ تڑکے کے لیے تو میں نے ہاف کپ انین لیے اس کو میں اچھی طرح فرائے کروں گا کہ یہ اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے ڈاڑک ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں چگن تک کا مسالہ ضرور ڈالتا ہوں پر سے فلیور بڑا اچھا ہاتا ہے تڑکے میں اس کا اگر آپ لوگ نے کبھی ٹرائے نہیں کیا ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر دیکھیں بہت مزا آئے گا تڑکہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بہت اچھا لگ رہا تھوڑا سا میسی ہو گیا سائیڈ پہ لیکن یہ کھانے میں بہت اچھا ہے فلیور بہت اچھا ہے اس کی سمیل بہت اچھی ہے میرے حساب سے کنسسٹنسی بہت اچھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے حساب سے گرنیشنگ کر سکتے ہیں اوپر سے میں اس کو دھنیاں ادرک ہری میرچ کے ساتھ کھاتا ہوں مجھے پسند ہے یہ والی گرنیشنگ آپ جس طرح کھاتے ہیں مجھے ضرور بتائیں اور بتائیں کہ اگر آپ نے شان کی یہ پیکٹ یوز کیا ہے تو آپ کا کیسا بنا میرا بہت اچھا بنا تھا پرسنلی میں آگے بھی اس کو یوز کرتا ہی رہوں گا